دراصل ابراہیم علیہ السلام نے کعبت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ نے حکم دیا وَأَدٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ اے ابراہیم تم نے کعبت اللہ تو بنا دیا لیکن تم اب پکارو آواز دو لوگوں کو حج کے لیے ندا دو انہیں بولاؤ ابراہیم خلیل علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماء کے روایتے سوال کیا پوچھا میں ندا دوں گا میں آواز دوں گا میں پکاروں گا تو میری آواز کہاں تک جائے گی کون سنے گا کون جواب دے گا رب کریم نے فرمایا کہ پکارنا تمہارا کام ہے آواز پہنچانا میرے ذمہ میں آواز پہنچاؤں گا ابراہیم خلیل علیہ السلام پکارتے ہیں وَأَدٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرَهِ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفطه وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق خرقسمك الحمدثنا تعريف اور توصيف رب العالمين احکم الحاكمين خالقی کائنات اور معبود حقیقی کے لئے سزاوار ہے درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر خصوصا آخری نبی محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی وسلام وبرکاتو علی برادران اسلام ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلی چیز شہادتین کا اقرار کرنا دوسری چیز نمازوں کا احتمام کرنا اور تیسری چیز ذکات ادا کرنا ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ بنیادی ارکان ہیں کوئی شخص اسی وقت مسلمان ہو سکتا ہے جب وہ ان پانچ چیزوں کو تسلیم کرے مانے ان کا اقرار کرے اگر ان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ان پانچ ارکان میں سے ایک عام رکن قابط اللہ کا حج کرنا حج ایک عظیم عبادت ہے جس کے پاس طاقت ہو استجاعت ہو اس کو چاہیے کہ حج کرے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں مختلف شہروں میں اپنے گورنروں کو یہ حکم دوں کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے استجاعت ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ایسے لوگوں سے میں جزیعہ اصول کرو ماہم بھی مسلمین یہ مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ حج کی اسلام میں کتنی اہمیت حج جیسی عظیم عبادت کوئی مسلمان ادا کرتا ہے اس کا احتمام کرتا ہے تو اس کو حج میں بہت ساری توحید سے چڑی ہوئی چیزیں نظر آئیں گے عقیدے سے متعلق بہت ساری چیزیں دکھائی دیں گے یہ نہ صرف حج کے ساتھ خاص ہے بلکہ ہر عبادت میں اللہ نے توحید کو جوڑ دیا ہے تاکہ مسلمان عبادت کرتے ہوئے نمازوں کا احتمام کرتے ہوئے زکاة ادا کرتے ہوئے روزے رکھتے ہوئے حج کرتے ہوئے یہ جو اسباق توحید کے ملتے ہیں ان کو یاد کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے انسان حج کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ حج کے آغاز سے لے کر انجام تک جا بجا توحید سے متعلق ہمیں دروس اور عبرت کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اللہ نے حج کو توحید سے جوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے کعبت اللہ کو بنا دیا مناتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے اللہ سے مانگتے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم کعبت اللہ کو بنایا اللہ کے حکم سے اللہ نے بنانے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم سے ابراہیم اور اسمیع گھر گھر انبیاء کے ہاتھوں سے وہ بھی خلیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے تکمیل پانے والا گھر بناتے جاتے ہیں اور ساتھ میں دعا کرتے جاتے ہیں اللہ میں بنا تو رہا ہوں لیکن قبول تجھے کرنا ہے اس کو قبول کر لیں خوہ تھا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ نیک عمل اور قبولیت سے محروم نہ ہو جائے قبولیت سے دور نہ ہو جائے اس میں درس ہے مسلمانوں کے لئے نصیحت ہے جو بھی نیک عمل کرتا ہے جو بھی نیک کام کرتا ہے تو مسلمانوں کو نیکیاں کرنے پر اترانہ نہیں چاہیں میں نے اتنی نمازی ادا کر لی میں نے زکاة دے دیا میں نے رمضان کے روزے رکھ لی اتنے عمر میں نے اپنے زندگی میں کی اتنے حج کی میری تو نجات یقینی ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا مسلمانوں کو کبھی اپنی عبادتوں پر اترانہ نہیں چاہیے احسان نہیں جتانا چاہیے بلکہ ہمیشہ مومن اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق نمازوں کا تو احتمام کر لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نمازیں اللہ کے دربار میں پہنچ کر عدم قبولیت کا شکار نہ ہو جائیں رد نہ کر دی جائیں ہماری زکاة ہمارے روزے ہمارے عمرے اور ہمارے حج کہیں بیکار نہ چلے جائیں یہ خوف مسلمان میں دامنگیر ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اتباع اور اقتداء کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع الالی انسان حج کرتا ہے روانہ ہوتا ہے تو تلبیہ کا احتمام کرتا ہے پکارتا ہے لبائک اللہ ہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبائک علماء نے لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ گویا کہ پکار کا جواب دے رہا ہے لبائک اللہ میں حاضر ہوں تو نے مجھے پکارا تو نے مجھے ندا دی آواز دی تیری پکار پر حاضر ہوا ہوں تیری پکار پر میں تیرے دربار میں آیا ہوں بندہ اعتراف کرتا اللہ لبائک در اصل ابراہیم علیہ سلام نے کعبت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ نے حکم دیا وَأَدٍ فِي النَّاسِ بِالْحَج اے ابراہیم تم نے کعبت اللہ تو بنا دیا لیکن تم اب پکارو آواز دو لوگوں کو حج کے لیے ندا دو انہی بلاؤ ابراہیم خلیل علیہ سلام ابن عباس رضی اللہ نمہ کے روایت سوال کیا پوچھا میں ندا دوں گا میں آواز دوں گا میں پکار گا تو میری آواز کہاں تک جائے گی کون سنے گا کون جواب دے گا رب کریم نے فرمایا کہ پکار نا تمہارا کام ہے آواز پہنچانا میرے ذمہ میں آواز پہنچاؤں گا ابراہیم خلیل علیہ سلام پکارتے ہیں وَاَدْ دِن فِنَّا سِبِ الْحَج کہ ابراہیم ندا دو آواز دو پکارو لوگوں میں حج کے لئے کہ وہ آئیں پیدل آئیں سوار ہو کر آئیں دنیا کے کونے کونوں سے دور دراد کے شہروں سے حاضر ہوں آئیں حج کریں کوئی تصور کر سکتا تھا ایک گھر جو بنایا گیا تعمیر کیا گیا حج کرنے والا کوئی نہیں چند افراد اس بیابان میں چٹیل میدان میں بستے تھے ان کی ندا کو سننے والا کوئی نہیں ابراہیم خلیل علیہ سلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اللہ کے گھر کو بنایا کھڑے ہو گئے ندا دی آواز دی پکارا کے لوگو آؤ اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے تعمیر ہو چکا ہے اس گھر کا تواف کرنے کے لیے آؤ صفا اور مروہ کے درمیان سائی کرنے کے لیے آؤ جمرات کو کنگریہ مارنے کے لیے آؤ عرفہ میں وقوف کرنے کے لیے آؤ مزدالفہ میں رات گزارنے کے لیے آؤ مبیت امنان کے لیے تشریف لاؤ آواز دی ندا دی ابن اباس رضی اللہ تعالی انہمہ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم خلیل کی آواز کو ہر فرد تک حتی کہ وہ افراد جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ نے ان تک یہ آواز پہنچائے جس نے اس ندا کا احتمام کیا سنا جواب دیا لبائک اللہ اللہ اس کو دنیا میں حج کی توفیق عطا کر اور جس نے ندا کا جواب کا احتمام نہیں کیا وہ حصے محروم کر دیا گیا یہی ندا ہے یہی پکار ہے جو ابراہیم نے پکاری تھی اور جس کا جواب انسان نے دیا تھا اسی کا اعتراب کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے انسان کی زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں اور تلبیہ بھی آپ غور کریں کس کے دربار میں حاضر ہونے کے لئے اللہ کے دربار میں اللہ کے عبادت کے لئے اللہ کے پکار کا جواب دیتے ہوئے اسی ایک گھر کے لئے گویا کہ بندہ اعتراف کرتا اللہ تیرے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا میں سفر نہیں کروں گا تیرے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا میں تواف نہیں کروں گا تیرے حجر اسوت کے علاوہ کسی اور پتر کو میں نہیں چھو مونگا مندہ اعتراف کرتا توحید کا لبائک اللہ لبائک لبائک لا شریک لک لبائک میرے دوست تو افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر ابراہیم خلیل علیہ علیہ سلام نے ندا دی آواز دی اس پکار پر بسا اوقات حاضری دیتے ہیں لیکن ساتھ میں بسا اوقات آپ قبر کا بھی بوسا لیتا ہے قبر کے لئے بھی سفر کرتا ہے جبکہ نبی علیہ السلام نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا تھا تعلیمات سنا دی تھی مسلمانوں کو لا تشد الرحال الا الہ سلاست مساجد کہ سفر کرنا جائز نہیں سوائے تین مسجدوں کی طرف تین مسجدوں کے علاوہ مسجد کے لئے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے چوتی مسجد میں سفر کر کے کوئی نماز ادا کرنا چاہتا ہے نجائز ہے لا تشد الرحال سفر اگر جائز ہے تو صرف تین مساجد کی طرف قبر کی طرف تواب کرنے کے لئے سفر نجائز ہے چادر چڑھانے کے لئے سفر نجائز ہے میرے دوستو مزارات کی طرف سفر نجائز ہے مقابر کی طرف سفر نجائز ہے انسان سفر نہیں کر سکتا سوائے تین مساجد کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف آپ اندادہ لگائیں کہ اسلام میں توحیق کی کتنی اہمیت ہے بندہ حج کے لئے روانہ ہوتا ہے اپنے جسم کے سارے کپڑے نکال دیتا ہے جسم پر انسان کی دو چادریں ہوتی ہیں انسان کو یاد رکھنا چاہیے یہی وہ دو چادریں ہیں جن کو پہند کر انسان قبر میں جائے گا پس ہوقات مال و اسباب اس کے پاتھ ہوتا ہے دولت کی ریل پیل ہوتی ہے خادم اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کپڑے ہیں اتار دو یہ دولت کا مدھر ہے اس کو اپنے سے جدا کر دو یہاں دولت کے مظاہرے کہ تمہیں کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں انسان اپنے سارے دولت کے جتنے مظاہر ہیں اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے دو چھادریں لے کر جاتا ہے یہی وہ چھوڑا چھادریں ہیں جو انسان قبر میں لے کر جائے گا آپ دیکھیں کیا کسی کی دولت انسان کے ساتھ قبر میں آئے گی کسی کی اولاد اس کے ساتھ آئے گی عمارتیں اس کے ساتھ قبر میں آئیں گی آرام کرنے کے لئے جس بستر پر وہ سوتا تا کیا کام آسکتی ہے تو اس کے نیک آمال ہیں سال آمال ہیں اللہ کی راضی کرنے کے لئے جو چیزیں اس نے دنیا میں کی تھیں وہی آمال اس کے کام آنے والے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں میرے دوستو اسی لئے انسان کو چاہیے کہ دنیا وی معلومتہ پر غرور نہ کرے تکبر نہ یہ محض دھکے کا سامان ہے دنیا کی ساری دولت بھی اکٹی کر دی جائے اگر نیک آمال کا دخیرہ اس کے پاس نہ ہو ساری دولت دنیا کی انسان کو قل قیامت کے دن نجات نہیں دلا سکتے کافر چاہے جہنم میں راستہ دکھائے جائے گا جہنم میں داخل ہونے کے قریب ہوگا اسے کہا جائے گا کہ آج شاید تیری یہ تمنا ہوگی شاید تیری یہ خواہش ہوگی کہ اگر تیرے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے سارا خزانہ تیرے پاس آ جائے اور سارا خزانہ تو فدیے میں دے کر جہنم کے عذاب سے بچ جائے تو شاید اپنا سارا خزانہ تو خرچ کرنے کے لئے جہنم کی آگ سے بچنے کے لئے سارا خزانہ خرچ کرنے پر شاید تو تیار ہو جائے وہ کہے گا کہ اگر آج جہنم کی آگ سے بچنے کے لئے سارا خزانہ مجھے خرچ کرنا پڑے سارا خزانہ خرچ کر دوں گا لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تُس سے چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا اللہ تشرک بھی شیعہ کہ میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا شرک نہ کرنا شرک سے میں نے منع کیا تھا روک دیا تھا اتنا مطالبہ تُس سے پورا نہ ہو سکا یہ مطالبہ تُو دنیا میں پورا نہ کر سکا اتنا میں نے تُس سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا کسی کو شامل نہ کرنا میرے بہترم مسلمان دوستو ہم کو جاہیے کہ اللہ تعالی جو نعمتیں عطا کرتا ہے اس کو خیر کے کاموں کے لئے ہم استعمال کریں خیر کے کاموں میں لائیں دنیا کے ظاہری دولت سے انسان دھوکہ نہ کھائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی دولت انسان کے عذاب کا سبب نہ بن جائے حج کے لئے حاضر ہوتا ہے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تواف کرتا ہے میرے دوستو اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا تواف نجائز اور حرام ہے کتنے مسلمان ہیں قابط اللہ میں جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہیں قابط اللہ سے نکلتے ہیں مدینہ کی زیارت ہوتی ہے نبی علیہ سلام کے قبر کا تواف کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ سلام نے کبھی اپنی قبر کے تواف کا حکم نہیں دیا کبھی یہ نہیں کہا مسلمانوں سے کہ جہاں تم قابط اللہ کا تواف کرتے ہو میرے قبر کا تواف کرو کبھی آپ نے مطالبہ نہیں کیا کبھی حکم نہیں دیا اللہ کی توحید کا اعتراف کرتے ہوئی مسلمان نکلتا ہے اور مسجد نبی پہنچ کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے میرے دوستو آپ کا اپنے گھروں سے نکلنا حج کرنا تواف کرنا حقوف عرفہ کرنا مزدلفہ میں رات گزارنا اگر اس شرک کے ساتھ ہو تو اللہ آپ کی عبادتوں کو کیسے قبول کرے گا کیسے سنے گا کیسے یہ حج نجات کا ذریعہ بنے گا مسلمانوں کو سوچنا چاہئے حجر اسود کو بوسا دیتا ہے مسلمان امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی حجر اسود کا بوسا دیتے ہوئے ایک بڑی بات کہی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت ہے نصیحت ہے آج کتنی مسلمان ہیں حج کے لیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چادریں استعمال کرتا ہے احرام کے لیے ان چادروں کو زمزم میں دھولیتا ہے یہ سوچ کر کہ ہمارے کفن کے لیے کام آجائیں گے بسا وقت مدینہ کی مٹی اپنے ساتھ لے لیتا ہے کہ قبر میں یہ مٹی کفن میں رکھ دی جائے تو شاید نجات کا ذریعہ بن جائے بہت سارے مسلمان عجیب عجیب حرکات ان سے سرزد ہوتی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ پتھر جو جنت سے نازل ہوا تھا جنت سے آیا تھا نبی علیہ علیہ نے فرمایا کہا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو دو آنکھیں عطا کرے گا زبان عطا کرے گا جو بھی حق کے ساتھ سنت کے مطابق اس پتھر کو بوسا دیا رائے بندہ توحید کا اعتراف کرتے ہوئے توحید کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے سنت کے مطابق مجھے بوسا دیا تھا میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں اللہ سفارش کو قبول کر لے اللہ کل قیامت کے دن اس پتھر کی سفارش کو قبول کر لے گا سن لے جنت کہ مسلمان یہ پتھر نجات کا ذریعہ ہے نفع پہنچا سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے ہمارا بیڑا پار کر سکتا ہے مشکل کشا ہے کہیں مسلمان کے ذہن میں یہ عقیدہ نہ آجائے کہیں یہ چیزیں سرایت نہ کر جائے امیر الممنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی پتھر میں جانتا ہوں کہ یہ ایک بے جان پتھر ہے میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے لا تذر ولا تنفع تو نقصان نہیں دے سکتا اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے کسی کو نقصان اور نفع پہنچانے کی تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے نفع اور نقصان کا مالک رب العالمین ہے احکم الحاکمین لا تذر ولا تنفع تو نقصان نہیں پہنچا سکتا نفع نہیں دے سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بساوقات انسانوں کے ذہنوں میں تو پھر بوسع کیوں دیا جاتا ہے نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں نفع دینے کی صلاحیت نہیں تو بوسع کیوں دیا جاتا ہے یہ سوال پیدا ہو سکتا اس کا جواب عمر فاروق رضی اللہ نے اپنے اس قول میں دے دیا کہا میں جانتا ہوں کہ تُو بے جان پتہ رہے نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں پہنچا سکتا وَلَوْلَا أَنِّي رَأِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ اگر میں نے نبی کو تواف کرتے ہوئے تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا تو کبھی بوسا نہ دیتا نبی کے اتبا میں کہ آپ نے بوسا دیا ہے اور آپ کا بوسا کس کے حکم سے رب العالمین کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ نے حکم دیا نبی نے اس پتر کو بوسا دیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے اسی لئے میں تجھے بوسا دے رہا ہوں ورنہ تیرے اندر نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں ہے میرے محترم مسلمان دوستو آپ غور کیجئے آج کتنے پتروں کا بوسا لیا جاتا ہے کتنے پتروں کو چھوما جاتا ہے کتنے پتروں کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نفع دے سکتے ہیں آپ نے بعض مزارات پر مشاہدہ کیا ہوگا کہ کسی پتر کے بارے میں عقیدہ پھیلائے جاتا ہے اس پتر پر اگر کوئی حلوہ ڈال دے اور اس حلوے کو استعمال کر لے تو جو بچہ حفظ نہیں کر سکتا قرآن کا حافظ بن جائے شاید بہت سارے مسلمانوں نے مشاہدہ کیا ہوگا جنت سے آیا ہوا پتھر اس میں نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں اگر اس میں نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں تو کتنے پتھروں کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تبرک کے طور پر استعمال کرنا کسی پتھر کو نجائز اور حرام ہے اور بہت سارے مسلمان اب نے دیکھا ہوگا کہ کسی جوتے سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کے جوتے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کا وال ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کا لباس ہے پیٹا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جبہ ہے یہ اسائے مبارک ہے ان سے تبرک حاصل کرتے ہیں پھر دوستو کیا نبی علیہ السلام کی کوئی چیز آج تک باقی رہ گئی ہے جس کو بطور تبرک استعمال کیا جائے اب دیکھ لیں تاریخ کے حوالے سے جتنی چیزیں نبی علیہ السلام استعمال کرتے تھے وہ اکثر چیزیں صحابہ کے آہد کے ساتھ ختم ہو گئی جس کے پاس کوئی بال تھا صحابہ غصیت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بال ہے میرے کفن میں رکھ دینا صحابہ کے ساتھ وہ چیزیں ختم ہو گئیں صحابی کے بعد جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ موہی مبارک ہے یہ نالائن مبارک ہے یہ پگڑی ہے یہ جببہ اور دستار ہے یہ اسائے مبارک ہے ان کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف صحیح نہیں بلکہ اگر آپ تاریخ اوراق کا متعلق کریں چھے سو سال کے بعد نبی علیہ السلام کا کوئی اثر کوئی جببہ کوئی دستار کوئی اصا پایا جائے اس کا کوئی ثبوت نہیں چھے سو سال تک بسا اوقات یہ چیزیں پائی جاتی تھی وہاں ختم ہو گئی اس کے بعد نبی علیہ السلام کے طرف جتنی چیزیں منصوب کی جاتی ہیں صحیح صند صحیح چیزیں ثابت نے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کوئی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کے مسلمان کے سامنے آتی ہے وہ حدیث کب قبول کرے گا سب سے پہلا سوال مسلمان کرتا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کے لئے کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ قول پائے جاتا ہے حدیث صحیح ہونے کے لئے صحیح سند ہونا ضروری اگر صحیح سند نہ ہو تو حدیث غیر معتبر ہے میرے دوستو جب آپ کے اقوال کے صحیح ہونے کے لئے سند ہونا ضروری ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لباس علیہ السلام کے یہ بال ہیں تو کسی مسلمان نے سند کا مطالبہ کیا ہے جب قول سند کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا تو بال کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ بغیر سند کے کیسے صحیح ہو سکتا ہے لباس کے بارے میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے بغیر سند کے لباس کیسے صحیح ہو سکتا ہے اس کی نسبت نالین جو دعویٰ کیا جاتا ہے بغیر سند کے ان اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کیسے صحیح ہو سکتی ہے مسلمانوں کو سوچ نہ چاہیے غور کر چاہیے میرے محترم مسلمان دوستو اسی لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر برکت حاصل کرنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے آپ کے گھر میں برکت آئے گی اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث پر عمل کیجئے آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور جن چیزوں میں شریعت نے برکت رکھی ہے ان کا استعمال آپ کی جیئے برکت آئے گی کسی پتر سے برکت نہیں آنے والی کسی مٹی سے برکت نہیں آنے والی آپ کا کفن اگر آپ احرام کے کپڑوں کو بناتے ہیں آپ کا عمل اچھا نہیں تو وہ آپ کے نجات کے لئے ذریعہ نہیں بن سکتا اب وکر صدیق اللہ کا جب انتقال ہو رہا تھا سوال کیا ام الممنین سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے کہا آج ہی کے دن نبی کا انتقال ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج یا کل بھی میرا انتقال ہو جائے یدہ ہو جاؤ دنیا سے اس کے بعد سوال کیا اللہ کے نبی کو کفنانے کے لئے کتنے کپڑے استعمال کہ میرے کفن کے لئے کپڑے استعمال کر لینا ام الممنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں کہ کیوں نہ ہم آپ کے لئے نیا کفن خرید لیں نیا کفن استعمال کر لیں کہا کہ نئے لباس کے زیادہ محتاج زندہ انسان میں تو مر کر قبر میں جانے والا ہوں مجھے نئے لباس کی ضرورت نہیں حاجت نہیں مجھ سے زیادہ نئے لباس کے ضرورت مند زندہ انسان ہے زندوں کو زیادہ ضرورت ہے آپ غور کریں کہ بات میں کتنی گہرائی ہے اگر نیا کفن لے کر انسان قبر میں چلا جاتا ہے عامال اچھے نہ ہو تو کیا وہ نیا کفن انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے اور اگر کفن پرانے ہو عامال اچھے ہو تو کیا پرانا کفن جنت کی نعمتوں میں آڑ بن سکتا ہے رکاوٹ بن سکتا ہے اصل عبرت تو انسان کے اپنے عامال ہیں عامال اچھے ہیں تو پرانا کفن بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا عامال برے ہیں تو نیا کفن بھی انسان کو جہنم کے عذاب سے بچا نہیں پائے گا میرے دوستو آپ سوچ لیجئے غور کر لیجئے کہ ہم کس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں اور اسلام ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتا ہے کون سے چیز سکھانا چاہتا ہے اصل چیز انسان کے اپنے عامال ہیں یہ کپڑے یہ لباس یہ دنیا کے مظاہر یہ ساری چیزیں انسان کے استعمال کے لیے ہیں اس سے برکت نہیں لی جا سکتی برکت حاصل نہیں کی جا سکتی حج میں بہت سارے دروس ہیں سارے دروس کا یہ ہاتھا نہیں رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اکامات نازل کیے ہیں ان پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے کی عمال کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک بیدات اور معصیتوں سے اللہ تعالیٰ اللہ ربی اللہ اللہ